سابق کپتان بابر آزم کو ٹیسٹ کارٹ سے ریلیس کر دیا گیا ہے بابر آزم کو ٹیم مینجمنٹ نے آرام کا مشورہ دیا ہے سرفراز احمد کی بھی ٹیسٹ کارٹ سے چھٹی سرفراز احمد نے چئرمین کے ساتھ میٹنگ میں بار بار فٹنس ٹیسٹ لینے کو تنقید کا نشانہ بنایا دونوں کھلاڑی ملتان سے لاہور کے لیے روانہ سپینر ساجد خان اور مہران ممتاز کو ملتان ریپورٹ کرنے کا کہہ دیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کریں انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے سکارٹ کا اعلان کچھ دیر کے بعد ہوگا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ کے لیے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے ایسا بتانا ہے ذرائع کا جبکہ آؤٹ آف فارم بابر آزم دوسرے ٹیسٹ کارٹ میں شامل نہیں ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کامران غلام اور ساجد خان حسیب اللہ کو اسکارٹ میں شامل کے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے علی ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی ناصر بتائے گا انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے حوالے سے کچھ ڈراؤپ بھی سامنے آرہے ہیں اور کچھ کو شامل کے جانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جی بلکل آج پہلے بھی انہیں یہ خبر دی تھی کہ بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں آرام دیے جانے کا امکان ہے اور ہم یہ کنفرمز رہا ہے یہ میں بتا رہے ہیں کہ بابر آزم کو دوسرے ٹیسٹ میں ڈراؤپ کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ صرف راز احمد کو بھی ایلیز کر دیا گیا ہے اور وہ آج لاہور پہنچ رہے ہیں بابر آزم کو ڈراؤپ کرنے کی یہ وجہ ہے وہ مسلسل ان کی کار کردی جانسی تھی وہ اتنی اچسلی بخش نہیں جاری تھی تو سیلکٹوز نے دوسرے کے ساتھ مشہدہ کیا کہ ان کو کچھ دیر کے لیے آرام دیا جائے کیونکہ مسلسل سیریز ہو رہی ہے اور پاکستان سیریز میں مسلسل ناکام بھی ہوتا جارہا جس کی وجہ سے تھوڑا سا کچھ ایسے پلیرات ان کو اوپر پریشر بھی ہے وڈن بھی ہے وہ زیادہ تنقید کا بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو دوسرے ٹیسٹ میچ میں ان کو فیلال کے لیے ریسٹ دیا جائے تاکہ اسے ٹیسٹ میچ کے لیے کم بیک کریں تو اچھا پرفارم کریں کیونکہ بابا رعظم پاکستان کے ان کلاریوں میں شامل ہوتے ہیں جو بڑا اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں مسلسل بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں لیکن ورلڈ کپ کے بعد مسلسل بابا رعظم پر تنقید جاری تھی جس کے بعد وہ مسلسل پریشر میں ہوتے تو یہ بناتی ان کو ریلیز کرنے کی تو کافی مشاورت کے بعد اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ بابا رعظم اور صرف راز کو فیلال لاہور بیجا جائے ریلیز کیا جائے اگلا جب تیسا تسٹ میں چلو اس میں ان کو ترسک بھی مل جائے گا تو وہ ہوتے تھا کہ اچھا پرفارم کرتے ہیں اب کچھ ایسا کہا رہی ہے چار کہا رہی ہے جس کے اندر پکر زمان تھے اور اسامہ امیر تھے نمان تھے اور کراچی کے لئے تو ان کو فٹنس تسٹ کے لیے بلائیا گیا تھا لیکن فٹنس تسٹ ان کا نکام ہو گیا دوبارہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو فٹنس تسٹ لینے کا فیصلہ کیا کہ وہ فٹنس تسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو پاکستان ٹیم میں شامل کیا جاتا تھا دوسرے ٹسٹ میچ کے لئے نئی سیلیکشن کمیٹی تھی ان کی بڑی بیٹک لاہور کذاپ اسٹیڈیو میں ہوئی جیرمن پی سیلیم حسن نکوی کے ساتھ آج ان کی ملاقات دوری ساری صورتحال انہوں نے ان کے سامنے مدنظر رکھی کہ کیا وجہ ہوا تھا پاکستان مسلسل کیوں نکام ہو رہا سارفراز احمد اور بابر آزم کو آرام کا مشورہ دیا گیا علی ناظر آپ اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا بہت شروع